پاکستانی شائکین کافی مایوس ہیں ہمارے ساتھ انہی میں سے چند لوگ شامل ہیں جو کہ لنڈن سے آئے تھے ان سے بات کرتے ہیں آج میں چھارا پاکستان آپ بہت افسوس سے لگ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر یہ جس ملک میں ترے مسئلے ہو اکانومی سٹرگل کر رہی ہو لوگوں کو روٹی پانی کا مسئلہ ہو اس ملک میں جب آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کرکٹ ایک ہے اور انہوں نے آج ان کی وہ کرکٹ کی خوشی لی قسم والی بات میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا چلا ہے کل رہا تو یہ لوگ برگر کھاتے رہے ہیں کل رہا تو یہ لوگ پیزے کھاتے رہے ہیں انہوں نے کرکٹ چڑھاؤ تو دنگل لڑوا ہو ان سے کہو دنگل لڑے مطلب کوئی فٹنس کوئی کچھ نہیں یہاں پہ ہم لوگ ان سے اتنی امیدیں بنا کے بیٹھے تو انہوں نے برگر کھوا ہو انہوں نے لے کے جو لور اتھے پڑھاتے کھوا ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہم اتنا ٹائم پیسہ سب کچھ لگا گیا تھے کوئی فٹنس کا خیال نہیں بھائی جذبہ سینسیریٹی ہوتی ہے جب تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کتنا گھانا ہے کتنی کالوریز اندر لے کے جانے کتنی میں نے ٹریننگ کرنی ہے آپ رات کو آئس کریم گھا رہے ہو مزاگ ہو رہے ہیں اینا نو سر ہی کو آئس کریم دے دفتر جوب لبا کے دے ہو چیر شاہ بھی سنا پیتا ہے چیر شاہ غلاب جمن دیکھیں کرتے ہیں محبت ان سے سپورٹ کریں گے لیکن محبت ڈھوئے ہوتی ہے سر محبت دو جگہ سے چلتی ہے ایسے محبت نہیں چلتی ایک سو انیس تک ایک سو انیس تک ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اتنی اچھی پارٹرشپ تعلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ کیا کرنے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرنے آتے ہیں سر فراز صاحب نکون نیندی گولیا گھان وہ پیٹ سے ہے نہیں ایسے نہیں دیکھو رسپیکٹ کے ایلمنٹ میں رہا ہے کہ اپنے پلیئرز کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے ہم نے ان کو کوئی ڈسٹرکٹیو کرٹیسیزم نہیں کرنی ہے ہم نے ان کو سر فراز صاحب کو جو فیصلے تھے سر فراز نے دھوکہ دے دیا سر فراز نے دھوکہ دے دیا اس سے بڑی امیدیں تھی لیکن میرے حساب سے سر فراز صاحب کو لیڈرشپ کوئی کرنا ہے کینی کرنا ہے بیٹری کرنی بولی کرنی ہے موسم کی ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محف کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوا